بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں مسئسما دھاکہ سیکنڈری اسکول نورت کراچری کیمپس سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہوں کلاس سیون کی سندھی کی سبق کو ہم اس مہینے پڑھیں گے اور یہ مہینہ مند او فیبرری یعنی ماہ فروری کا ہے ویک ون یعنی پیرین ہفتوں پہلے ہفتے میں ہم سبق پڑھیں گے ملیریا یہ ایک ڈیسیز ہے یعنی ایک بیماری ہے جو کہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے مچھر اور مچھر بھی وہ جو مادہ مچھر یہ ایک خاص قسم کا مچھر ہوتا ہے جس کے کاٹنے سے انسان میں ملیریا جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ملیریا ہوا ہے یہ دیکھئے سکرین پر آپ کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں یہ سمٹمز بتائے گئے ہیں باقاعدہ کہ کس طرح سے ایک ملیریا جب شخص کو ملیریا ہوتا ہے تو اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں یہ سمٹمز اس میں بتائے گئے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک سٹوڈنٹ ہے وہ جو ہے اسکول نہیں آیا آگے بڑھتے ہیں انور سائن یعنی سندھی میں محترم یا مسٹر کو ہم سائن سائن کہتے ہیں سائن سلیم کھے سیو تب تھے پیو آہے سائن سلیم کو جو ہے بہت زیادہ تیز بخار ہے دوکٹر دوکٹران جو چوان آہے تھا دوکٹروں نے کہا ہے کہ ملیریا بخار تھیو اتز ملیریا بخار ہو گیا ہے آج ہن دوا با ورطی آہے آج اس نے دوائی بھی لی ہے سوئی با ہنائی آہے سوئی بھی لگائی ہے آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارے پاس کیا لکھا ہے منور یعنی منور کہہ رہا ہے سائن ملیریا بخار چھو تھائی سائن ملیریا بخار کیوں ہوتا ہے اسطاد ملیریا ہک وچندر بخار آہے ملیریا ایخ خطرناک بخار ہے اوہو مچھرن جے چک چک پائن سبب تھائی تھو یہ جو ہے مچھروں کے کاٹنے کے سبب ہوتا ہے انور سائن مچھر اوہا بیماری کہڑی ریت پکھیڑن تھا سائن یعنی انور جو ہے اپنے اسطاد سے کہہ رہا ہے کہ مچھر جو ہے مچھر کے ذریعے یہ بیماری کس طرح پھیلتی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اس سوال کا جواب جانتے ہیں دوبارہ سے اس سوال کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں اور اس سوال کو جانتے ہیں سائن مچھر اوہا بیماری کہڑی ریت پکھیڑن تھا یعنی انور جو ہے اپنے اسطاد سے کہہ رہا ہے کہ یہ بیماری کس طرح پھیلتی ہے مچھروں سے اسطاد انہا مچھر جے پیٹ میں ملیریا بخار چا جیوڑا ہوندہ آہین یعنی یہ جو مچھر جس مچھر کے کاٹنے سے ملیریا کا بخار ہوتا ہے اس کے پیٹ میں ملیریا بخار کا جیوڑا جراسیم ہوتا ہے جراسیم میں ہم بیکٹیریا اور وائرسیز وغیرہ شامل کرتے ہیں سندھی میں جیوڑا مطلب وائرسیز اور بیکٹیریا وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں مچھر جی چک پائن وقت جیوڑا ان مہروں جی رت میں ملے ویندہ ہن مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے یہ جراسیم یا یہ وائرس جو ہے اس شخص کے رت مطلب خون میں شامل ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے پوئے ان بعد میں اس مہنوں کے تب تھے ویندوہ ہے بعد میں اس شخص کو بخار ہو جاتا ہے وری چڑن مچھر بیمار مہنوں جے رت اس کے بعد جب یہی مچھر بیمار شخص کو کے خون میں چوسی تندوس مہنوں کے چک ہنندو آہے یہی مچھر بیمار شخص کو کاٹتا ہے اس کے بعد ایک تندوس کو کاٹتا ہے تو وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے جس کو کاٹا جاتا ہے تندوس شخص کو بھی پڑھتے آئیے تا اوہے جیوڑا ان مہنوں جی رت میں شامل تھے یعنی بیمار شخص کی جو ہے رت میں یعنی خون میں جو جراسیم شامل تھا مچھر کے کاٹنے سے وہی بیماری تندوس آتمی کو بھی ہو جاتا ہے اس کے خون میں بھی یہ جراسیم شامل ہو جاتے ہیں اہی اوہو بیمار تھے پوندو آہے اور وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے اہی ترہا اہی ترہا ہک مانوں خان بے مانوں تائن اوہا بیماری پہنچندی ویندی آہے اس طرح ایک شخص سے دوسرے شخص میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے آئیے اب آگے پڑھتے ہیں رفیق یعنی ایک اور سٹوڈنٹ جو ہے اپنے استاذ سے پوچھ رہا ہے رفیق سائن ملیریا خان بچن لائے کہڑا اپا وٹن گرجن رفیق اپنے استاذ سے سوال کر رہا ہے کہ سائن ملیریا سے بچنے کے لیے کون سے اپائے کرنے چاہیے چلیے جا دیکھ ہمارے استاذ کیا جواب دے رہے ہیں استاذ ملیریا خان بچن لائے سب خان پہریون اپاؤ مچھرن خے ختم کرن آہے یعنی مچھروں کو ختم کرنے سب سے پہلے اپاؤ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کوئی تو طریقہ ہوگا انہیں ختم کرنا چاہیے آگے پڑھتے ہیں پھر کیا کہہ رہے ہیں یہ مچھر پوسل وارن ہندن یعنی مچھر پلنے پوسل وارن مطلب پالنے والی ہندن جگہ پالنے پلنے والی جگہ کنی پانی یعنی کھڑا جو پانی ہوتا ہے کنی پانی جی کھڑن یعنی کھڑے پانی کے گڑے آئیں نالین میں آنا لاہند آہین اور نالین یعنی نالے وغیرہ جو ہوتے ان کے آنا مطلب انڈے دیتے ہیں مچھر جو ہے کھڑا پانی یعنی نالو وغیرہ میں اپنے انڈے دیتے ہیں آئیں ودندہ وزندہ ہن اور وہی پہ بڑھتے بڑھتے ہیں کوشش کرے انہن جائنتے مچھر مار دواؤون ہارجن کوشش کر کے ان جگہوں پر جو ہے مچھر مار دواؤیاں چھڑکیں ہارجن مطلب چھڑکنا جتے مچھر ودن ویجن تھا جہاں پر مچھر بڑھتے پلتے ہیں گھرن میں بہ سال ما سال میں بہ بھیرا اہڑیان دوان جی پھوارو کڑائن گھرجے گھر میں بھی ہمیں سال میں دو مرتبہ ان دواؤں کے پھوار یعنی چھڑکاؤ کروانا چاہیے جین اٹھے لکل مچھر مرے وجن جس سے مچھر مر جائیں آئیے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر ساری جگہ بتائی گئی ہیں دکھائی جا رہی ہیں آپ کے مچھر کس طرح سے آپ دیکھیں گھڑے ہوتے ہیں جہاں کھلا پانی ہوتا ہم گھروں میں بھی بالکیوں میں پانی جمع کر لیتے ہیں وہ پودے وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پر وہاں پہ بھی مچھر وغیرہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں مچھر کے یہ سارے علامات ہیں ہمیں چھرکاؤ کرنا چاہیے مچھروں ان جگہوں پہ جہاں پہ مچھر پل سکتے ہیں تاکہ مچھر نہ بڑھے اور اس بیماری سے ہم جات حاصل کر سکتے ہیں آگے ہمارے پاس ایک اور سٹوڈنٹ آیا ہے آفتاپ آفتاپ اپنے اسطاع سے سوال کر رہا ہے سائیں بابا سائیں جن چوانڈ سائیں بابا سائیں یعنی میرے والد محترم کہتے ہیں تا ہفتے میں ہک بھیرو کونین گولی کونین گوری کھائن سان ملیریا بخان کھان بچاؤ تھائی تو آفتاپ اسطاع صاحب کو کہہ رہے ہیں میرے والد محترم کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہک بھیرو ایک مرتبہ کونین گوری یعنی کونین گولی گوری مطلب گولی جو ہے کھانے سے ملیریا بخاؤ اسے بچ سکتے ہیں اسطاع ہاں ملیریا خان بچن لائے چنگی بھلے مانوں کے ہفتے میں ہک بھیرو کونین کھائن گھرجے اسطاع صاحب کہہ رہے ہیں ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے والد صاحب جو ہے ملیریا خان بچن یعنی ملیریا سے بچنے کے لیے اچھے چنگی بھلے مانوں یعنی اچھے سہت من شخص کو بھی ہفتے میں ایک مرتبہ کونین گولی کھانی چاہیے کھائن گھرجے کھانی چاہیے مچھر جے چک کھا بچن لائے مچھر دانی جو استعمال کرن گھرجے مچھر کے چک یعنی کاتے سے بچنے کے لیے مچھر دانی کا استعمال بھی کرنا چاہیے یہ دیکھیں مچھر دانی کا استعمال یہ اس طرح سے دیکھیں یہ مچھر دانی ہے گرین کلر میں دیکھ رہے ہیں گھر کے اندر سو رہے ہیں آپ دواؤ کا چھرکاؤ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ مچھر دانی کا استعمال کیجئے تاکہ مچھر آپ کو نہ کر سکے ہمارے ہاتھ ایزی آویلی ہے آپ دیکھیں گے ہر سٹوپ کے تقریبا مچھر دانی موجود ہے آپ اس کو بائی کیجئے خرید دیئے اور اپنے بچاؤ کے لئے کیونکہ یہ خطرناک بیماری ہے ملیری بخار ہو جائے اگر بگر جائے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے اسے بچاؤ ہمارے لئے ہماری سہت کے لئے بہت ضروری ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں آفتاب نے دوبارہ سوال کیا سائن آون گھر پہنچی بلکہ آفتاب نے اب سوال نہیں کیا اب آفتاب اپنے استاذ سے کہہ رہے سائن آون گھر پہنچی سبنی کھے ملیری کھان بچاؤ جا اپا اپا بودھائند آفتاب کہہ رہے کہ مہترم استاذ میں جو ہے گھر پہنچ کر سب کو ملیری سے بچاؤ کہ اپا طریقہ بتاؤں گا آئیے آگے بڑھتے ہیں استاذ کیا کہہ رہے تمہا کھے گھر وارن کھا سوائے پاڑی وارن کھے با اوہے گالائیون جو ہے گھر والوں کے علاوہ پاڑی وارن پڑوسیوں کو بھی یہ باتیں سمجھانی چاہیے یہ ہمارا سبق تھا ملیری سے مطالق دوبارہ سے ایک دفعہ بتا رہی ہوں ملیری مچھر کے کاٹے سے ہوتا ہے مچھر بھی وہ جو مادہ مچھر ہوتی ہے اور اس کے پیٹ میں ایک جیورہ یعنی جراسیم پلتا ہے جو کہ اگر کسی کو کاٹے وہ مچھر تو اس کے خون میں جراسیم چلے جاتے ہیں اس کو ملیری بخار ہو جاتا ہے ملیری بخار میں بہت زیادہ تیز بخار ہوتا ہے اور کپ کپی کے ساتھ یہ بخار ہو رہی ہوتی ہے بہت خطرناک ہے عام سہتمن انسان کو بھی ہفتے میں ایک مرتبہ کوننگ گولی کھانی چاہیے اور اس سے بچاؤ کے طریقے استعمال کرنے چاہیے سب سے مچھردانی اگر دواو کا چھرکاؤ نہیں کر سکتے تو مچھردانی استعمال کرنی چاہیے آئیے سبکی مشک کی طرف آتے ہیں ہٹین سوالن جا جواب لکھو یہ آپ کے پاس علیف سے لے کے دال تک کے سوالات ہیں ہر سوال کا جواب اسی چیپٹر میں موجود ہے ہر سوال میں یہاں پہ بتائے گئے ہیں جوابات آپ اس میں سے دیکھ کے یہ جواب ات لکھیں گے سوال نمبر دو ہے ہٹین جملن میں مناسب زرف زرف نوارا لفظ استعمال کرے خال بھری یا آپ نے گھوڑو دیش دوڑے تھو یعنی تیز دوڑتا ہے کھیر جو رنگ دیش آئے کھیر کا رنگ کیسا ہوتا ہے کھیر دود کھیر کا مطلب دود کا رنگ کیسا ہوتا سفید سفید کو سندھی میں کہتے ہیں اچھو لیمو جو سواد ٹیش آئے لیمو کا سواد کیسا ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے تو سندھی میں کھٹو کہتے ہیں یہ ہمارا کام تھا انشاءاللہ نیکس کلاس میں نئی چیز کے ساتھ حاضر ہوں گی حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خوب